بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شہادت کے ایام ہیں اور اسی حوالے سے بی بی دو عالم کی عظمت اور آپ کی فضیلت میں ایک حدیث آپ سامین کی خدمت میں پیش کر رہوں کے شہزادی دو عالم کی کیا عظمت اور آپ کا کیا مرتبہ ہے حدیث قدسی ہے کہ پروردگارِ عالم خلاقِ کائنات خطاب کرتا اور فرماتا ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق اے احمد اے میرے حبیب اے محمد اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ان افلاق کو جو تمام چیزیں خلق ہی ہیں انہیں خلق نہ کرتا وَلَوْ لَعْلِيٌ لَمَا خَلَقْتُكُ اور اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو خلق نہ کرتا یعنی محمد کو خلق نہ کرتا پھر حدیث کا جملہ آگے بڑھتا ہے اور اشارت فرمارا ہے کہ وَلَوْ لَفَاطِمَا لَمَا خَلَقْتُكُمَا اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں احمد اور اے علی آپ دونوں کو خلق نہ کرتا اب آپ دیکھیں گے شہزادی دو عالم کی کیا عظمت اور کیا مرتبہ ہے یہ کائنات کا وجود اور اس زمین و زمان اور یہ تمام عالم اور عالم کا وجود جو ہے شہزادی دو عالم کی برکت سے ہے کہ آپ کا وجود اگر نہ ہوتا تو نہ محمد کا وجود تھا نہ علی کا وجود تھا قابل غور ہے یہ حدیث حدیثِ خدسی ہے کہ شہزادی دو عالم کی ذات کتنی عظیم المرتبہ ذات ہے اور کیا کردار آپ کا راہ ہے اس کائنات میں کہ جس کی بنیاد پر اس حدیثِ خدسی میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے بے شک عزیزوں اس کی دو وجہ شہزادی کی شخصیت کو نمائع کرنے کے لیے دو بیان پیش کیا جاتا ہے پہلا بیان تو یہ کہ شہزادی دو عالم وہ سلسلہ ہیں جنہوں نے رسول کے بعد جو امامت کا سلسلہ چلا ہے رسول اللہ اور مولا کائنات کے بعد وہ آپ کی نسل سے چلا ہے اور امام زمانہ علیہ السلام تک تو واضح سی بات ہے کہ اگر جو امامت کا سلسلہ آپ کی نسل سے چلا ہے جس کی بنیاد پر قرآن نے آپ کو کوسر کہا ہے اگر یہ سلسلہ امامت نہ ہوتا تو یقیناً مقصدِ رسالت فوت ہو جاتا ضائع ہو جاتا کسی ذات نے اگر مقصدِ رسالت کو باقی رکھا ہے اور اس کی بقع کی زمانت بنی ہے تو وہ ذات شہزادی فاطمہ زہرہ کیونکہ نسلِ امامت آپ کی ذات سے چل رہی تھی بعض روایت میں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسولِ ارام اسلام فرماتے تھے کہ میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر جوشِ تبلیغ پیدا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ فاطمہ کو دیکھنے کے ذریعے جوشِ تبلیغ کیسا ہو سکتا ہو اشارہ اس بات کی طرف کہ جب رسول فاطمہ کو دیکھتے تھے تو ان کی وجود سے سلسلِ امامت اور آنے والی نسلِ امامت کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جو دینِ اسلام کے بقاق کی زامین ہے جس نے اسلام کو قیامت تک پہنچانے کا ذمہ لیا تھا ذمہ داری لی تھی اور انہی زواد میں سے امام حسین علیہ السلام کے ذات ہے اگر امام حسین نہ ہوتے تو اسلام سب کہتے ہیں کہ اسلام مرد مٹ چکا ہوتا اسلام کو بچانے والی ذات حسین ہے حسین کا وجود بھی شہزادی فاطمہ زہرہ سے جڑا ہوا ہے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسین کا بھی وجود نہ ہوتا فاطمہ نہ ہوتی تو حسین کا بھی وجود نہ ہوتا فاطمہ نہ ہوتی تو سلسلے امامت کے جو ایک امام آئے ہیں یہ گیارہ اماموں کا سلسلہ نہ ہوتا اور اسلام قیامت تک نہ پہنچ پاتا تو واقعاً شہزادی فاطمہ زہرہ کے ذات وہ ذات ہے جس کا وجود اسلام کی بقا کے لئے ضروری تھا اور اکھر اشاد ہو رہا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما اگر فاطمہ کو خل کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے علی اور احمد میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا تو عزیزوں یہ حدیث جو حدیث قدسی ہے اس کا ایک بیان یہ ہے کہ کس طریقے سے شہزادی دو عالم کی ذات اس کائنات کے وجود کے لئے اور اس کائنات کے بقا کے لئے زامن ہے اور شہزادی کا وجود اس کائنات کے لئے کتنا ضروری اور اہم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ